ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آخری اوور میں چکے لگیں گے اور ان کے چکے چڑھائیں گے ٹھیک اور باؤنڈری پر ایکیشٹ بھی تو ہو سکتا ہے باؤنڈری سے باہر ہی جائے گی بال انشاءاللہ بڑا واضح ہے فیدہ بھائی کے وزیراعظم عمران خان کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف میں کوئی کسی کی کوئی ویریو نہیں ہے یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں دوہزار تیس کے لیے جو ماحول بننا ہم چاہ رہے تھے یا جو بنوانا چاہ رہے تھے وہ وہ ان کا انہوں نے شاید زندگی میں پہلا کوئی اچھا کام کیا ہے جو پاکستان تیریک انصاف کے کارکنان کو انہوں نے اٹھا دی ہے پشاور کی بدخسمتی ہے کہ پشاور سے بھی ایک ایمینے جو ہے وہ بیکاؤ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کامران بنگش صاحب کے ہاں ہم موجود ہیں آپ صوبائی وزیر برائے عالی تعلیم ہیں خیبر پختن خواہ کے کامران بنگش صاحب نے بڑی مختصر مدت میں سیاست میں نام کمایا ہے اور عملی سیاست میں جب انہوں نے حصہ لیا جب یہ میدان میں اترے تو بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی کی سیڑھیاں انہوں نے عبور کی اور ماشاء اللہ آج صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں تحریک انصاف کے حلقوں میں خاصے مقبول بھی ہیں نوجوان طبقے میں خاصے مقبول ہیں کامران بنگش صاحب سے آج کی جو صورتحال ہے جو سیاسی ملک میں صورتحال بنی ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کامران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا لگتے آپ کو اٹھائیس تاریخ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں ایک تو اٹھائیس تاریخ سے پہلے جو ہے وہ ستائیس کو بہت بڑی ایک جلسہ ہے ہمارا ریلی ہے پختون خواہ سے پشاور سے جائے گی آج ہماری بہت بڑی ایک ریلی رہی ہے کار اینڈ بائکز کی میرے خیال سے پشاور میں اس سے پہلے اتنی بڑی ریلی کوئی نہیں ہوگی اٹھائیس سے پہلے کے معاملات جو ہے انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان میں ایک نئی جان ڈال دی ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی خوشائند ہے کیونکہ آج سے اگر دو تین مہینے پہلے کی ہم بات کریں لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے تو اس میں یہ ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا تو اس سب سے پہلے تو میرے خیال سے اٹھائیس کو یا اٹھائیس کے بعد جو بھی ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی کامیابی تو ہماری یہی ہے کہ ورکر دوبارہ سے تازہ دم ہو گیا ہے نہیں کمران صاحب آپ کو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں اٹھائیس کے بعد جو بھی ہوتا ہے یعنی آپ کو نہیں پتا کہ اٹھائیس کے بعد کیا ہونا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہے یہ تاریخ میں مسٹیکس ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی غلطیا ہوئی ہیں اور اس کا خمیازہ بھی قوم نے پھر بکتا ہے اگر آپ انیس سو اکتر کی بات کرے تو اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی اور اس کا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا یہ اپوزیشن کے جو جو تینوں چور اکٹے ہو چکے ہیں وہ وہی روش دوبارہ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں پیسے چلا رہے ہیں لیکن خیبر پختون ہوا کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے کہ نہ ہم کسی قسم کی دو نمبری میں پڑھیں گے نہ ہم ووٹرز کی پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروخت میں پڑھیں گے ہم ہم اکثریتی جماعت ہیں ہم حکومت میں ہیں اور اپنی اکثریت کو قائم رکھنے کے لیے ہم ہر قسم کی سیاسی عدالتی اور عوامی جو ہماری آپشنز ہیں وہ ہم رکھیں گے اپنے سامنے اور جو اکہ دکہ ممبران جو پیسو کے عوض جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے ان کے لیے بھی آج یہ پیغام ہے خیبر پختون خواہ کی جانب سے آج آپ نے ریلی میں دیکھا کہ کارکنان نے لوٹے اٹھائی ہوئے تھے ان کے لیے تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے اٹھائیس کو پرائیم منسٹر صاحب بہت کانفیڈنٹ ہے پرائیم منسٹر کی پوری ٹیم بہت کانفیڈنٹ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی صورتحال بنتی ہے ون ون سیچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن گئی ہے بن رہی ہے ماشاء یہ جو آپ ریلی کا ذکر کر رہے ہیں پشاور میں بہت بڑی ریلی اور پھر دوسری طرف جب ہم اپوزیشن کی سگرمیاں دیکھتے ہیں آج وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں سندھ سے کافلے اپوزیشن کے روانہ ہو چکے ہیں خصوصاً جے یو آئی کا اگر ہم ذکر کریں پھر مسلم لیگ نون کا ذکر کریں انہوں نے بھی کافلے روانہ کرنے ہیں ایک چیز جس کا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے حکمران جماعت کو یا پوزیشن جماعتوں کو کیوں ضرورت پیش آئیے کہ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے اس کا فیصلہ رکھیں یا یہ ایسی طاقت کا مظاہرہ کریں کہ اس سے لگے کہ خدا نہ خاصتہ سیاسی تصادم کی طرف ملک بڑھ رہا ہے نہیں دیکھیں تصادم کی طرف تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہر ایک کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ جلسہ کرے جلوز کرے عوام کے پاس جائیں میرے خیال سے یہ جمہوریت کی تقویت کی بات ہے اب اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی عوامی اجتماد کی دیگر جماعتوں کے ساتھ تو فرق آپ کے سامنے واضح ہے تحریک انصاف کے قائد جہاں بھی جاتے ہیں بلکہ میں نے آپ کو آج بتایا کہ ہم ایک ادنا کارکن ہیں ہماری قیادت میں اتنی بڑی ریلی ہوئی ہے کہ میرے خیال سے ریسنٹ پاسٹ میں جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے میں نے اتنی بڑی ریلی کوئی نہیں دیکھی تو پاکستان تحریک انصاف عوامی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی کامران صاحب کہنے کا آپ کا مقصد جہاں تک مجھے سمجھ آئیے یہ ہے کہ جب تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ ہوا یعنی ابھی تو پیش نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ایک بار پر اوبرنے کا موقع ملا الحمدللہ یہ میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین سال جو ہم حکومت میں رہے ایسے کارکن جو ناراض تھے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے یقیناً گلے ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آج ہم نے وہ کارکن بھی دیکھ لئے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ لوگ وہ عوام جنہوں نے راستوں میں ہمارا استقبال کیا وہ قابل دیت ہر جگہ سے ہماری بہنوں کی طرف سے وکٹری کے نشان بن رہے تھے وہ جو جن کارکنوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو کامران بنگر سے ناراض ہو سکتا ہے محمود خان سے ناراض ہو سکتا ہے شاہ فرمان سے ناراض ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ تو وہ کڑا ہے بالکل ایسے ہی ہے ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ناراضگی ہم سے ہے قیادت سے ہے کسی سے بھی ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت ہے اتنی ہی ہے جتنی ہماری ہے تو یہ بات جو یونائٹنگ فیکٹر ہے وزیراعظم عمران خان میں وہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ بڑا ابر کر ابھی سامنے آیا اور میرے خیال سے جیسے میں دوبارہ کہا رہا ہوں ایک تو انشاءاللہ وزیراعظم صاحب بہت پورا اعتماد ہیں کئی نہیں جا رہی حکومت انشاءاللہ لیکن جو دوہزار تئیس کے لیے جو ماحول بننا ہم چاہ رہے تھے یا جو بنوانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے شاید زندگی میں پہلا کوئی اچھا کام کیا ہے جو پاکستان تیریک انصاف کے کارکنان کو انہوں نے اٹھا دیا ہے آپ کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ رہے گی وزیراعظم بھی عمران خان ہی رہیں گے انشاءاللہ وزیراعظم بھی عمران خان ہی رہیں گے بڑا واضح ہے فیدا بھائی کہ وزیراعظم عمران خان کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں وہ کامران بنگش ہے یا کوئی بھی ہے ہم سب لوگوں کو یکجا رکھا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے ہمارے قائد ہیں ہمارے نظریے کی اساس ہیں وہ اسی وجہ سے ان کے بعد سیکنڈ ٹیئر تیر فور ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ ہم فیلال اہزکار کن میری یہ فیلنگ ہے کہ ہم صرف وزیراعظم عمران خان کو یہ آپ پارلیمنٹ سے باہر کے لوگوں کی بات کر رہے نا یکجا رکھا ہوا ہے میں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر یکجا نہیں ہیں آپ کے لوگ تیریک انصاف کے پارلیمنٹریانس تو آج آپ ریلی میں لوٹے نہ اٹھائے نظر آئے دیکھیں میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس دیا میرے جیسے بندہ پارلیمنٹ پہنچ گیا ہے میڈل کلاس سے میرا تعلق ہے نہ خاندان میں کسی نے سیاست کی ہے نہ اندہ کسی کا خیال ہے سیاست کرنے کا یا اب اس وقت شاید یہ ایک سکول آف تارٹ ہے کہ یہ غلطی تھی الیکٹیبلز کو لے کر آنا اور اس کی وجہ سے ہم ایک ایولوشن پروسس میں ہیں اب وہ جو الیکٹیبلز تھے ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے تو میری آپ کے توسط سے وزیراعظم صاحب کو بھی یہ اپیل ہے کہ اپنے کارکنان کے اوپر سٹینڈ لیں انشاءاللہ ہم جتائیں گے ہم نے بڑے بڑے بگ ہورسز کو ہم نے گرائے بہت بڑی لیڈ سے تو یہ جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے وہ پارٹی کی ایک بنیاد ہوتی ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا ہمارے لیے ایک لیسن ہے جو آپ یونائٹنگ فیکٹر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی پانچ انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی تو کچھ ایک کا دو کا پشاور کی میں کہوں گا پشاور کی بدخسمتی ہے کہ پشاور سے بھی ایک ایمینے جو ہے وہ بیکاؤ ہے لیکن ان کے یونین کاؤنسل میں جو کل جلسہ ہوا ہے وہ اتنا میسف تھا اور علاقے کے جو مشران تھے انہوں نے یگجاہ ہو کر یہ کہا کہ ہمارا ووٹ آپ کے لیے نہیں یہ امران خان کی امانت ہے تو ساری جگہوں پہ یہ فیلنگ ہے اور فیلر ہے اور میرے خیال سے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں جو کچھ شند پیسوں کے عوض اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں پختون معاشرہ کبھی ان کو اٹلیسٹ معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا اور تحریک انصاف کا بلے کے نشان پہ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں نور عالم نے دوہزار تیرہ میں کتنے ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تقریباً ستر آزار ووٹ اس نے امران خان کے نام پر لیے اب وہ اگر امران خان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ عوام اس کو معاف نہیں کرے گی تو نظریہ ضرورت کے تحت اگر دیکھ لیں آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نظریاتی ورکر کی بجائے الیکٹبلز کو جب ٹکٹ دیا جاتا ہے تو بعد میں اس کا یہی ریزرٹ نکلتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت سے اس معاملے میں جنرل الیکشن میں زمنی الیکشنز میں اور پھر بلدیاتی الیکشن میں غلطیاں ہوئی ہیں دیکھیں غلطیاں تو اگر آپ این اے ون کا اٹھائیں این اے ون میں جب وزیراعظم صاحب نے سیٹ چھوڑی اور پھر بائی الیکشنز میں تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ٹکٹ تو اس کو بالکل جنرلائز سٹیٹمنٹ ہم نہیں لیتے کچھ لوگوں کے حوالے سے پہلے بھی ورکران کے تحفظات تھے جیسے نور عالم ہے اس کے حوالے سے پہلے سے تھا کہ انہوں نے ثابت بھی کیا ورکران کی جو تشویش تھی وہ بالکل جائز تھی اوورال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ بکاؤ ہیں الیکٹیبلز میں بھی بہت بڑے بڑے نام آئے ہوئے ہیں پاکستان تیری کا انصاف میں انہوں نے ڈیلیور بھی کیا وہ ابھی کڑے بھی ہیں خان صاحب کے ساتھ بڑا محنت بھی کر رہے ہیں وزیراعظم کا میسیج پہنچا رہے ہیں اب ہم تک تو اوورال نہیں لیکن سپیسیفک پوائنٹس پہ جو ورکران کے تحفظات تھے الیکٹیبلز کے اوپر پشاور جیسی جگہ پہ ہمیں الیکٹیبل کی بلکل ضرورت نہیں تھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مضبوط جیسے ساجد نواز خان تھے نورالم خان کی جگہ تو اس نے دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہم اپوزیشن میں تھے اس نے کتنا اچھا ڈیلیور کیا تو وہ ہمارے لیے اقتال دو کہ ساجد نواز خود جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں بیک آؤٹ کر گیا نورالم کے فیور میں پارٹی کے انٹرسٹ میں ٹھیک تو یہ بلکل ہم جنیریک بات نہیں کر سکتے آپ تو کمان صاحب صرف نورالم خان پہ بات کر رہے ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ گزرا ہے اس میں ہم نے دیکھا پشاور میں بھی جب بلدیاتی الیکشن تھے کہ یہاں سے تین ایمین ایزے سے تھے بشمول نورالم خان صاحب جنہوں نے پارٹی امیدوار کو سپورٹ نہیں کیا آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا خود امیدوار کو کڑا کر کے آگے وہ لے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن ایک بات جو میں نے وزیراعظم صاحب کی دیکھی ہوئی ہے وہ بولتے نہیں ہیں اگر کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کسی نے ان کے ساتھ دغا کیا یا کسی نے ان کے پیٹ میں چھوڑا گھومنے کی کوشش کی تو وہ بولتے نہیں ہیں یہ میں آپ کو آشورنس دیتا ہوں کہ جس جس نے بھی آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو ضرور سبق ملے گا نہیں تو آج تو وہ آپ کے ساتھ کڑے ہیں اس معاملے میں ابھی میرے خیال سے یہ مناسب وقت نہیں ہے وزیراعظم صاحب مناسب وقت کا انتظار ضرور کریں گے وہ جو سینٹ الیکشن گزرا تھا آپ کے اس صوبے میں تو جو پینل بنائے گئے تھے بیس بیس کے وہاں پہ آپ کے امیدواروں کو چودہ اور سترہ ووٹ ملے یہ جو چھے لوگ غائب ہوئے پسل گئے یہ جو تین لوگ پسل گئے ان کے خلاف بھی تو کارروائی نہیں تیکھیں میں آپ کو چونکہ سینٹ الیکشن میں نے بڑا کلوز لی دیکھا ہے ہمارا ٹارگٹ تھا پانچ سینٹرز لے کر آنے کا جنرل وہ پانچ ہم لے کر آئے ایک ہمارا اتحادی تھا لیکن ہمارا ٹارگٹ اپنے سینٹرز کو لے کر آنے تھا اب اٹھارہ اور سترہ کی گیم تھی اٹھارہ اے میں نے سوری ایم پی ایز کی ایک پینل بنی تھی اور پھر سترہ ایم پی ایز کی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سترہ ایم پی ایز میں ہمارے سیکنڈ ووٹس کاؤنٹ ہونے تھے سیکنڈ ووٹ میں مسٹیکس ہو گئی ہوں گی اوورال میرے خیال سے سینٹ میں ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اچیف کر لیا تھا پانچ جنرل اور پھر جو باقی پانچ تھے سینٹرز ٹیکنو کریٹ وہ ہم لے کر آگئے وہاں پہ بیٹیو آپ نے اتحادیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا نا دیکھیں اتحادیوں کو جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دینے تھے وہ ہم نے دے دیئے تھے یہ میرے پاس پوری کیلکولیشن پڑی گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے مینج کر لیں گے وہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دیکھیں ایک ہمارا اتحادی صرف پندرہ پوائنٹس پہ ہے یہ ووٹ مینج کیسے ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ ازاد اراکین کو ملا لیں گے کچھ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان ملا لیں گے ہمارا اس میں کوئی لینہ دینا نہیں چلیں یہ تو سینٹ الیکشن کی بات اسی اتحادی جماعت کو آپ نے نہ اپنی حکومت میں جگہ دی صوبائی اسیمبلی میں ان کی نشستوں کا نہیں پتا کہ وہ لوگ اپوزیشن کا حصہ ہیں یا حکمران جماعت کا حصہ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں بڑا کلیر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سینٹ کے الیکشنز تک ہمارے اتحادی تھے اس سے پہلے بھی نہیں تھے اس سے بعد میں بھی نہیں تھے سینٹ الیکشنز میں ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور میری پریس کانفرنس پڑی ہوئی ہے جو میں نے ان کے ساتھ کی تھی ہماری طرف سے بڑا کلیر سٹانس ہے کہ یہ ہمارے خیبر پختون خواہ میں الائنز نہیں ہیں یہ سینٹ میں ہمارے الائنز ہیں یہ بلوچستان میں ہمارے الائنز ہیں یہ نیشنل اسیمبلی میں ہمارے الائنز ہیں پختون خواہ میں ان کے ساتھ کوئی الائنز نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو عدد یا اکثریت تھی دیکھیں دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہے خیبر پختون خواہ میں ہمیں اتحادی کی ضرورت نہیں ہے ناتی ہم نے یہ کہا تا ہے کہ آپ کی ادھر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ وزیراعلا محمود خان کی بھی کلیر انسٹرکشنز تھی سینٹ کے حوالے سے ان کو ایک سینٹ کا جو ہے ان کے ساتھ ہوا تھا جتنے ووٹس دینے تھے وہ ہم نے دے دیئے کمران صاحب آپ جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو تمام جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کرے ہیں لیکن جو ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اگر آپ کاف لیگ کی بات کریں ایم کی بات کریں یا جو جی ڈی ایلائنز کی بات کریں تو جی ڈی اے تو کلیرلی امران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے کیو لیگ اور ایم کی طرف سے کلیر سٹیٹمنٹ نہیں آئی مرحل سے ہماری مرکزی قیادت کو زیادہ علم ہوگا کہ وہ کس سائٹ پر ہیں وزیراعظم صاحب جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے اب جو میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنسٹلی میری سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ ابھی تک بات نہیں ہوئی اس حوالے سے وہ بھی سپیکر نیشنل اسیمیڈی سے میری ایک دفعہ بات ہوئی ہے وہ بڑے ہوپفل ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہیں تو ان کی طرف سے تو بڑے پوزیٹیف سکنلز آ رہے ہیں میرے خیال سے ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سو بہتر کا جو ہدف ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے ایک سو بہتر کا نمبر جو ہے دیکھیں جب عدم اعتماد تحریک کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو ایک سو بہتر یا ایک سو چھیتر یا ایک سو اسی کاؤنٹ نہیں ہوں گے جتنا ہاؤس ہے اس کی میجورٹی کاؤنٹ ہوگی تو یہ تو اسی دن کی بات ہوگی جب ہمیں ایک سو بہتر کی ضرورت ہوگی تو ہمیں ایک سو بہتر لے کر آئیں گے جب ہمیں ایک سو اسی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں ایک سو اسی لے کر آ جائیں جب خان صاحب نے اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا لیا تھا ایک مرتبہ تو بوجودہ جو آپ کے ایمینیس ہیں ان سے زیادہ ان کا نمبر تھا آج مطلب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مطلب شش و پنج میں آپ بھی اپوزیشن والے دعویٰ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں دونوں طرف سے کامیابی کے دعویٰ ہو رہے ہیں دیکھیں ابھی تک جو وار چل رہی ہے وہ تو آسابی جنگ ہے ابھی تک تو کلیریٹی کسی کو بھی نہیں ہے نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے زیادہ تر میں تو خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں چونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر پشاور کے اندر بیٹھ کے ہمیں بھی اس معاملے پر دلچسپی ہے کیونکہ خان صاحب ہمارے بھی وزیرعظم ہیں آپ کے بھی وزیرعظم ہیں ہمارے بھی وزیرعظم ہیں یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ جی ایک سبہتر کی تعداد پوری کرنی ہے آپ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں آپ نے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے اسی طرح پوزیشن جماعتوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے تو کیوں نہ ایک سیاسی شو منعقد کیا جائے کسی بڑے میدان میں تحریک انصاف کے ایک سبہتر لوگ وہاں پہ موجود ہوں سارے کے سارے موجود ہوں اور کلیر پتہ چل جائے کہ یہ سارے کے سارے ایم این ایس جو ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں یہ بلکل ہوگا انشاءاللہ وزیراعظم صاحب اس حوالے سے یقینا ہمیں کل پورا اپنا لائح عمل بتائیں گے کارگنان کو نہ بھی بتائیں تو ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے لیکن میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ ہے جو سائیکولوجیکل وارفیر میں ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف اور قائد امران خان جو ہے وہ جیتے ہوئے سرپرائز ہوتا ہے وہ اگر پہلے بتا دیا جائے تو پھر وہ سرپرائز نہیں رہتا آپ کو ایسے ازادی طور پر کیا لگتا ہے سرپرائز کیا ہو سکتا ہے ہمیں ازادی طور پر تو میں تحریک انصاف کا ایک ادنا کارکن ہوں دو ہزار پانچے سے تحریک کے ساتھ اور نظریہ کے ساتھ وابستنا ہوں لیکن مجھے جو اپنے قائد کے اوپر اعتماد ہے اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا یہ میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی ایک دفعہ میں آپ کو ایک چوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک دفعہ ہم وزیراعظم صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے تھے اور بڑے کم تعداد میں لوگ تھے تو اس وقت قائد نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کچھ ہوگا تم لوگ لوگوں کو سنبھال نہیں پاؤ گے اتنے زیادہ لوگوں گے آپ لوگوں کے ساتھ حالانکہ ہم بہت کم تھے تو ہمیں اس وقت عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہم تو بہت کم لوگ ہیں خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں اور وہ ثابت ہوا دو ہزار گیارہ کے جو تیس اکتوبر کا جلسہ تھا اس کے بعد جو قوم اٹھی اور پھر ہم خیبر پختون خواہ میں ایک سریعت میں آئے اور پھر وفاق میں آئے تو ہمیں اعتماد ہے اگر وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہوگا اور ہم یہ میچ جیتیں گے تو ہمیں اعتماد ہے انشاءالہ جیتیں گے یہ میچ تو وہ شاید جیت بھی لیں شاید نہ جیتیں لیکن ایک میچ جب ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیم جب پہلے سے جیت رہی ہوتی ہے تو وہ پہلے سے کیوں نہیں جیت لیتی مطلب میچ کو آخری آور تک کیوں لے کے جائے جا رہا ہے دیکھیں میچ جو ہے وہ ہمیشہ آخری آور میں سنسنی خیز ہوتا ہے اور ابھی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے ایک بیٹسمنٹ کڑا ہے اور اتنے زیادہ جو پلیئرز ہیں وہ ان کے اردگرد جو ہے وہ آخری آور کیل رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آخری آور میں چکے لگیں گے اور ان کے چکے چڑائیں گے ٹھیک اور باؤنڈری پہ کیشت بھی تو ہو سکتا ہے باؤنڈری سے باہر ہی جائے گی بال انشاءاللہ ٹھیک اچھا خیبر پختنخواہ میں بھی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ خبریں ایسی آئی تھی کہ جب تحریک عدمت اماد فیصلہ ہوا مرکزی سطح پہ تو یہاں سے بھی کچھ ایسی خبریں گئیں کہ یہاں بھی ایک صاحب نے تو یہ دعویٰ بھی کر لیا کہ جی پینتالیس لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں یہ میں آپ کو بڑا آنسٹلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنے ایم پی ایس کی فکر کرنی چاہیے ہمارے ساتھ بہت رابطے میں ہیں میں ابھی نمبر نہیں لینا بتانا چاہتا لیکن مجھے یہ کوئی کسی قسم کی حیرت نہیں ہوگی اگر اپوزیشن کے ممبران اپنے بینچز سے اٹھ کر ہمارے بینچز میں آ جائے یہ آپ نے پشاور کی خیبر پختنفاق کی صورتحال بھی آپ نے ناظرین جانی کامران بنگر صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جی میچ جو ہے وہ آخری آور میں ہی سنسنی خیز ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی بہت سارے میچز دیکھے ہیں لیکن یہ میچ جو ہے یہ ہمارے آساب پہ سوار ہے تو بہت شکریہ کامران ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ